اسلام علیکم ویورس اس وقت میں آپ کو ایک شیٹل لیس کی مدد سے نیک لائن بنا کر دکھا رہا ہوں اس نیک میں میں نے راؤنڈ شیپ میں یہ لیس لگا کر دکھائی ہے لوس لگائے ہیں سمپل بٹن پٹی ہے اور اسی لیس کو میں نے سائیڈ میں تیروں کی جوڑ میں بھی لگایا ہے اس کی کٹنگ اور اسٹیچنگ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے ہم شرٹ کٹنگ کر لیں گے یہ میں اسکوائر شیپ کے اس کے آرم ہول بنا رہی ہوں اس کی نیک 3.5 انچ میں نے چوڑائی رکھی ہے اور 3 انچ اس کی گہرائی بورٹ شیپ یہ نیک ہے جو گہرائی میں کم اور چوڑائی میں زیادہ ہوتی ہے نیچے سے بٹن پٹی کے لیے میں اس کی لنس دس انچ رکھوں گی ہماری مرض یہ دس گیارہ بارہ جتنا ہم رکھنا چاہیں اتنا رکھ سکتے ہیں اب میں اس کے اوپر پیپر بکرم لگا کر نیک پر اور یہ سینٹر کو کٹ ٹر لوں گی بلکل جو نیک کی شیپ ہے اسی پر میں نے یہ پیپر بکرم لگائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ لوپ جو میں نے پہلے سے تیار کی ہوئے لوپ بنانے کی میں نے الگ سے ایک ویڈیو بھی بنا کر لگائی ہوئی ہے کہ اسی فیبرک سے ہم لوپ کی طرح تیار کرتے ہیں ڈوری بنا کر تو یہ تین تین لوپ میں لگا رہی ہوں تین طرح سے اور اس میں سلائی میں بہت کم کپڑا لے رہی ہوں زیادہ چوڑی چوڑی سلائی نہیں لینی ہے ہمیں اور یہ تین انچ کا میں نے اس میں گیاب رکھا ہے تین ساڑھے تین انچ کا جتنا ہم رکھنا چاہیں یعنی کہ میں نے تین ہی سٹیپ میں لگانا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں بہت کم باریک سلائی لے رہی ہوں کپڑا زیادہ نہیں لیا جا رہا ہے کیونکہ نیچے اتنی گنجائش نہیں ہے بہت باریک سلائی لی جائے گی نیچے لاتے ہوئے میں نے مزید اس کپڑے کی چوڑائی کو اور کم کر دیا ہے سلائی کو اب اس پر یہ سمپل پٹی کے اوپر میں نے اس کو فٹ کرنا ہے میں نے چار انچ جتنی چوڑائی لیے تین انچ کی چوڑائی کی پٹی لی ہے اس کے بالکل سینٹر میں اس کو رکھ کر میں تیار کر رہی ہوں اور بلکل نیچے اینڈ پر لاکر یہاں پہ سلائی کا حصہ بہت کم رکھنا ہے پیپر بکرم اس لیے لگائے گئے یہ اس طرح دھاگے نہیں نکلتے ہیں میں نے دو سٹچ لیے نیچے کی چوڑائی میں اور یہاں پہ بہت ہی باریک سلائی کرتے ہوئے اسی سلائی کے اوپر ہمیں سلائی کرنی ہے یہ پٹی لگا کر تیار کر لیے اب اس کو کٹ کریں گے اور نیچے سے بہت احتیاط سے سلائی تک ہمیں اس طرح سے کٹ لینا ہے یہ دیکھیں ایک دفعہ اس طرح سے اور ایک دفعہ بھی شیپ میں اب اس کو سیدھا کر لیں گے سیدھا کرنے کے بعد ایک دفعہ پٹی کے اوپر اور سلائی کریں گے یہ پٹی ہماری پوری کی پوری اندر کی سائیڈ چلی جائے گی سلائی کرنے کے بعد ہم اس کو آئرن کریں گے اچھا تھا تاکہ یہ پٹی پوری طرح سے یہ اس کے ساتھ سیٹ ہو جائے اس کے بعد اب یہ جوائنٹ لیس ہے اس کو ہم آرام آرام سے لگاتے جائیں گے اور صرف کناری جو اس کی بنی ہوئی ہے سی کے اوپر ہمیں سلائی لگانی ہے دوسرا حصہ بھی ہم اسی طرح تیار کریں گے اب یہ نیک پٹی لگائی جا رہی ہے بالکل جو شیٹر لیس پر میں نے سلائی کی ہے اسی سلائی پر ہمیں سلائی کرنی ہے اپنی مرضی سے سلائی نہیں کرنی ہے تاکہ جو ہماری جو پٹی ہے پورے بیلنس طریقے سے آئے کہیں سے یہ دبینا اب اس کو ترپائی کر لیں گے اس پٹی کو اس کو بھی اوپر سے اگر ہم ایک سلائی کر لیں تو زیادہ اچھا رہے گا اندر سے پھر آئرنٹ کریں گے آئرنٹ کرنے کے بعد پھر اس کو ترپائی کریں گے اب یہ جو جوائنٹ لیس ہے اوپری کی طرف آگئی ہے فالتو بڑھی ہوئی لیس کو میں کٹ کر دوں گی یہ اس طرح سے اس کو اندر کی سائٹ فول کرنے کے بعد ہم ترپائی کر لیں گے آئرنٹ کریں گے آئرنٹ کرنے کے بعد یہ ہماری کچھ اس طرح کی شیپ ہوگی آپ دیکھیں اوپر کی سائٹ سے تھوڑی دھیلی دھیلی لگ رہی ہے اب یہ پائپین کے لیے میں نے ریپ والی پھر پٹی کٹی ہوئی ہے سوائی چوڑائی کی پٹییں ہم کٹنگ کر لیتے ہیں تو اس پائپین کو لگاتے ہوئے میں جے نیچے والے حصے کو ریپ والی پٹی جو پائپین کی ہے اس کو کھینچ کر رکھ رہی ہوں وجہ یہ تاکہ اوپر سے ہماری نیک کی شیپ اچھی آئے اگر ہم نیچے کی پائپین کو کھینچ کر نہیں رکھتے ہیں تو اوپر سے ہمارا جو نیک ہے وہ بڑی ہو جائے گی اور اس کی شیپ خراب ہو جائے گی کیونکہ یہ جائنٹ ہے اس اوپر مشین اوپر والے کپڑے کو ہمیشہ بڑھاتی ہے یہ بات یاد رکھنی چاہیے اس لئے نیچے کپڑے کو اگر ہم کھینچ کر رکھتے ہیں تو ہی ہماری پائپین جو ہے وہ بیلنس طریقے سے آئے گی کیونکہ اوپر کی نیک ہمیں ذرا چھوٹی رکھنی ہے نیچے کے حساب سے اندر کا راؤنڈ چھوٹا ہو جاتا ہے نیک بناتے ہوئے اب آپ دیکھیں جب میں اس کو پائپین کو فولڈ کروں گی تو یہ بالکل پرفیکٹ آئے گی ایک دفعہ میں اور بتا دوں جب ہم یہ پائپین لگائیں گے تو ہمیں ریو پالی پٹی کو لگاتے وقت کھینچ کے رکھنا ہے تھوڑا سا تاکہ یہ ہماری اس کی ڈراؤنڈ نیک جو ہے وہ پوری پوری آئے اگر یہ بڑی ہو جاتی ہے تو اس میں جھول آئے گا ہمارا نیک میں یہ دوسری سائیڈ بھی میں بلکل اسی طرح سے تیار کر لیتی ہوں آپ چاہیں تو اگر کسی کو سلائی کرنے میں دکت آتی ہے تو ترپائی بھی کر سکتے ہیں اس کو یہ تھوڑا سا مہارت کا کام ہے بگنرس کے بنانے کی چیز نہیں ہے یہ جو لوگ پہلے سے سٹچنگ جانتے ہیں ان کے لئے آسان ہے کہ یہ نیک بنا سکتے ہیں اس طرح سے یہ ہمارا پورا یہ نیک تیار ہوگی ایک پٹی لیے میں نے ڈیرڑ انچ چڑھائی کی اب اس کو نیچے رکھ کر اس نیک پٹی کو ہم نے بند کرنا ہے جو بٹن پٹی ہے ہماری یہ صرف خوبصورتی کیلئے بنائی گئی ہے تھوڑا سا میں نے نیچے رکھ کر اس پٹی کو تھوڑا سی اوپر سے نیک پٹی جو ہے ہماری اوپر سے اوپن رہے گی تو تھوڑا سا نیچے چھوڑ کر یہ میں لگا رہی ہوں ایک سٹچ لیے میں نے یہاں سے اور بلکل اس پٹی کو ملاتے ہوئے ہم اس کے ساتھ پٹ کر دیں گے نیچے والے حصے کو ہمیں کھینچ کے رکھنا ہے کیونکہ مشین اوپر والے حصے کو بڑھاتی ہے تاکہ یہ اوپر تک ہمارا بیلنس آئے ایک سلائی اور اس طرح سے ہم کریں گے اس طرح یہ پٹی بھی اس میں پورے طریقے سے فکس ہو جائے گی اس میں چاہیں تو ہم بٹن بھی لگا سکتے ہیں خوبصورتی کے لئے لوس کے ساتھ ورنہ اس طرح بھی یہ صرف خوبصورتی کے لئے لگائے گئے ہیں لوس اور یوں یہ ہماری نیک جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے آئرن کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت خوبصورت ڈیزائن لگ رہا ہے بلکل بیٹس کی طرح نظر آ رہے ہیں یہ شیٹل لیس جو ہے اور اوپر بھی ہم چاہیں تو مزید ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اس میں بیٹس وغیرہ لگا سکتے ہیں اگر اس کو مزید اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں امید ہے یہ ڈیزائن سمجھ آ گیا ہوگا بہت ہی سمپل سا ڈیزائن ہے لیکن بہت خوبصورت ٹرینڈنگ میں ہے اس طرح کے ڈیزائن آج کل اس کے سلیز کی ویڈیو میں نے پہلے آپ کو دکھائیے اور یہ کافی خوبصورت ڈرس ہے امید ہے آپ کو ڈیزائن سمجھ آ گیا ہوگا ٹرینڈنگ میں ہے